مراد خان اسی طرح رسی کے ذریعے ہاتھے کے اندر آ گیا اس کے بعد سکندر علی آ گیا وہاں سے جاریاں اور گاز تھیں انہوں نے رسی کو اسی طرح درخت کے ساتھ لٹکی رہنے دیا اور وہیں بیٹھ کر ان کوٹریوں کو دیکھنے لگے جن میں سے ایک کے اندر امران قید تھا اور جن کے آمنے سامنے کتاروں کے دونوں سیروں پر خمبوں کی روشنی بجلی کے بلب روشن تھے ان کی کافی روشنی تھی تارچر سینٹر کے بڑے گیٹ کی طرف سے کسی بتی کی روشنی آ رہی تھی اس روشنی میں انہوں نے دو سنتریوں کو کوٹھی کی طرف آتے دیکھا دونوں سنتریوں نے بندوقیں تھامی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے پھر وہ بیجلی کے خمبے کے نیچے سے ہو کر کوٹریوں کی دوسری کتار کی طرف چلے گئے مراد خان نے حاشم خان سے دیمی آواز میں کہا یہ سنتریوں کی گشتی پارٹی ہیں جو قیدیوں کی کوٹریوں کے پیچھے گشت لگاتی ہے انہوں نے اپنے اپنے کمانڈو چاکو نکال کر ہاتھوں میں پکر لیے جیسے ہی دو سنتری کوٹریوں کی دوسری کتار کے اکب میں نظروں سے اجل ہوئے تو مراد خان اور حاشم خان پنیوں کے بل جکے جکے دور کر اپنی طرف آنے والے قیدیوں کی کوٹریوں کے پیچھے آ کر بکھر گئے حاشم خان اور مراد خان نے پندرہ فٹ کے فاصلے پر الگ الگ گاتھ لگا لی مراد خان بھی ایک طرف سے ہو کر وہیں آ گیا یہ اندیرے میں وہ ایک جاری کی نظر بیٹھا ہوا تھا یہ ایک کمانڈو ایکشن کی آئیڈیل جگہ تھی تھوڑی دیر کے بعد گشت لگانے والے دونوں سنتریوں کوٹریوں کی کتار کے دوسرے سرے پر نمودار ہوئے وہ آہستہ آہستہ باتیں بھی کر رہے تھے اور قدم قدم چلے بھی آ رہے تھے ان میں سے ایک سگڑٹ پی رہا تھا انہیں دیکھتے ہی مراد خان گٹنوں کے بل جھک کر اندیرے میں چلتا حاشم خان کے پیچھے آ گیا پہلا حملہ حاشم خان نے کرنا تھا جو دشمن پر اچانک چاکو کا وار کرنے میں تھا دوسرے کو مراد خان نے قابو کرنا تھا جس سنتری نے سگڑٹس لگایا ہوا تھا وہ ایک قدم پیچھے آ رہا تھا اسی وجہ سے اس کی موت پہلے واقع ہوئی دوسرا سنتری ایک قدم آگے آگے ڈیلا ڈیلا سا ہو کر چل رہا تھا بندو کے دونوں کے کندوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں یہ معمول کی ڈیوٹی تھی ویسے بھی یہ فوجی معمول کی ڈیوٹی ہی کرتے ہیں ایک ٹارچر سنٹر تھا یہ اور وہاں آج تک کبھی کوئی سنگین واقعہ نہیں ہوا تھا اور یہ دونوں سنتری کوئی بقاعدہ فوجی یا کمانڈو بھی نہیں تھے بارتی فوجی کمانڈو بھی ہوتے تو حاشم خان اور مراد خان جیسے گزمناک جذبے کے حامل نہیں تھے ان سے بچ نہیں سکتے تھے دونوں سنتری قدم قدم چلتے ہاشم خان کے قریب سے گزرے اس وقت ہاشم خان اندیڑے میں زمین کے بلکل سادھ لگ کر چپکا ہوا تھا جیسے ہی وہ اس کے دو قدم آگے بڑھے ہاشم چیتے کی طرح گارٹ میں سے نکلا اور اس نے ایک قدم چلنے والے سنتری کے گردن میں اپنا ایک بازو بجلی کی تیزی کے ساتھ ڈال کر ایک طرف گڑا دیا اور اس کے سینے میں چاکو کھونپ دیا اس سے شور سا پیدا ہوا دوسرا سنتری رکھ کر پیچھے دیکھا لیکن اسی دوران مراد خان اس پر شلانگ لگا چکا تھا شلانگ اس نے ایسے لگائی تھی کہ سنتری کی گردن مراد خان کے بازو کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی مراد خان نے اپنا چاکو سنتری کی گردن میں پوست کر رکھا تھا اور اس کی شارک بھی کارٹ دی تھی اور اسے دکھا دے کر پڑے پھینک دیا تھا اس کے فوراں بعد دونوں کوٹریوں کی مخالف سیمت کے کونوں کی طرف دھوڑے ایک کونے کی جانب ایک مسلح سنتری اور دوسری کونے پر دوسرا مسلح سنتری پہرہ دے رہا تھا انہوں کابو کرنا بظاہر بہت آسان تھا حاشم خان نے اس طرف والے سنتری کے پیچھے سے اسے دبوچ کر اس کی گردن میں چاکو گوٹ کر اس کی گردن کاٹ ڈالی تھی لیکن مراد خان اس طرف والے سنتری کی طرف بڑا تو آہٹ پا کر اس کی گردن پیچھے مر کر مراد خان کو دیکھ لیا سنتری نے گبرا کر بندوق سنبھالی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا مراد خان نے پوری طاقت سے اس کو دکھا دے کر گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر اس کے دل پر چاکو کے مسلسل چار پانچ وار کیے سنتری کے ہاتھ میں بندوق گر پڑی تھی اس کا دل کٹ گیا تھا اور بدن بری طرح لرزنے لگا تھا مراد خان نے اسے تو وہیں چھوڑا اور دونوں کوٹریوں کے درمیان جو راہ داری بنی ہوئی تھی اس کی طرف آ گیا سامنے کی جانب سے حاشم خان دورتا ہوا آیا یہاں روشنی تھی کسی نے دورنے کی آواز سنی تو سلاکھوں کے پاس آ کر باہر دیکھنے لگا حاشم خان نے قریب سے گزرتے ہوئے امران کو پہچان لیا اور اس کے پاس آ کر بولا فکر نہیں امران ہم آ گئے ہیں اور حاشم خان جیب سے ایک خاص قسم کی مروی ہوئی پتل کی تار نکال کر تالہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا اتنے میں مراد خان بھی اس کے پاس آ گیا اس کے بعد امران نے کہا تم ٹھیک ہو نا ہاں امران نے آہستہ سے جواب دیا حاشم خان زبردست کوشش کر رہا تھا مگر تالہ نہیں کھل رہا تھا مراد خان نے کہا یہ دیسی دار چابی والا تالہ ہے حاشم یہ اس طرح نہیں کھلے گا حاشم خان نے جیب سے ریولور نکال کر اس کی نالی تالے کے کنڈے پر ڈال کر توڑنے کی کوشش کی مگر تالے کا کنڈا تالے سے زیادہ مضبوط نکلا مراد خان نے دیمی آواز میں امران سے پوچھا کیا گارز کے پاس اس کی چابی ہوتی ہے امران نے آہستہ سے کہا دن کے وقت ہوتی ہے رات کے وقت چابی گارز روم میں جمع کروا دیتے ہیں حاشم خان سر توڑ کوشش کر رہا تھا مگر تالہ اور اس کی کنڈی اپنی جگہ پر قائم تھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وقت گزرتا جا رہا تھا کسی بھی وقت کوئی دوسرا سنتری یا رات کے وقت پہڑا دینے والا وہاں آ سکتا تھا وہاں سے پولیس کی بارک بھی زیادہ دور نہیں تھی اور وہاں پولیس کی پوری گارڈ موجود تھی اور ان کے پاس امینیشن کا زخیرہ موجود تھا مراد خان نے جنجلا کر کہا حاشم کیا کر رہے ہو کہیں سے اینٹ لا کر تالے پر مارو امران نے سرگوشی میں کہا ریولور کا دستہ کیوں نہیں مارتے امران حاشم خان نے ریولور کا دستہ تالے پر مارا تو اس نے کافی آواز پیدا ہوئی مراد خان نے کہا اس پر کپڑا رکھ کر زرب لگاؤ حاشم خان نے جیب سے رمال نکال کر تالے کے کنڈے میں ٹھونسا اور اوپر سے ریولور کے دستے کے دو تین زربے لگائیں اس نے شورٹ سا پیدا ہوا اور دوسرے لمحے کوٹریوں کی کتار اس طرف والے کونے سے ایک مسلح سنتری نمدار ہو گیا جس نے بندوق تان رکھی تھی اس کے سامنے آتے ہی کہا کون ہو تم اور ایک ہوائی فائر کر دیا فائر کے دماغے سے خاموش رات گونچ اٹھی حاشم نے فورن ریولور سنتری کی طرف کر کے فائر شروع کر دیے اس دوران حاشم خان نے بھی اپنا ریولور نکال لیا تھا سنتری اس کے بالکل سامنے بیجلی کی روشنی سے آیا تھا حاشم کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا سنتری گولیاں کھا کر زمین پر گر پڑا تھا مراد خان نے جلدی سے تالے پر دو گولیاں فائر کر دی تالہ ٹوٹ کر گڑ پڑا امران سلاکھوں والا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا فائرنگ کے دماغوں سے بارک میں مجود پولیس گارڈ ہوشیار کر دی اس طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی دس بڑا سپاہی قیدیوں کی کوٹریوں کی طرف دور پڑے مراد خان نے کہا حاشم گرنیڈ گرنیڈ وہ دور کر کوٹریوں کی راہ داری سے باہر نکل آئے دیوار کے پیچھے سے اپنی طرف آنے والے سپاہیوں پر اوپر تلے چھ ساتھ دستی بمب پھینک دئے دستی بمبوں کے دماغے بلند ہوئے اور سنتریوں کی فائرنگ رک گئی مراد خان نے امران سے کہا اس طرف امران دوسری جانب سے چار سنتری فائرنگ کرتے آگے بڑے انہیں سکندر علی نے اوپر تلے تین دستی بمب پھینک کر وہیں بسم کر دیا وہ رسی کی مدد سے دیوار پر چڑھنے لگے تو رسی ٹینی سے نکل گئی حاشم خان بولا زمین پر لیٹ جاؤ سکندر بھی وہیں آ گیا وہ تمام اسی وقت زمین پر لیٹ گئے حاشم خان نے دستی بمب نکال کر اس کا پن نکالا اور اسے دیوار کی طرف لرکھا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چپک گیا ایک زبردست دماغہ ہوا اور دوسرے لمحے دیوار میں شگاف پڑ گیا وہ اس شگاف میں سے نکل کر اس طرف دور پڑے جہاں ان کی گاریاں کھڑی تھیں امران چونکہ نہاتا تھا اس لئے انہیں انہوں نے اپنے درمیان میں رکھا تھا دو مجاہد جو باہر گارٹ میں بیٹھے تھے فوراں گارٹ سے نکل کر آئے اور دوسری جانم سٹین گنوں کا رکھ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اس خیال سے کہ اگر یہ پولیس آئے تو یہ انہیں سنبھال لیں لیکن وہاں تھوڑی سی دیڑ میں اس قدر دستی بمبو کے دماغے ہوئے کہ آدھے سے زیادہ نفری ویسے ہی مر گئی تھی اور باقی جو بچے تھے وہ ادھر ادھر باغ دور کر فائرنگ کر رہے تھے اور آگے نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بڑا زبردست کمانڈو حملہ ہوا ہے اور کمانڈو دستی بمبو سے مسلح ہیں اور ان کے قریب جانا اپنی موت کو آواز دینا ہے وہ سرکاری ملازم تھے اور چند رکوں کی خاطر اپنی جان گوانے کے حق پر نہیں تھے دونوں مجاہد فائرنگ کرتے سٹین گنوں کی بچھاریں مارتے اٹھ کر پیچھے کو ہٹنے لگے اس جگہ پہنچ گئے جہاں دونوں جیپیں کھڑی تھیں اس دوران حاشم خان اور مراد خان سکندر علی اور امران ایک جیپ میں بیٹھ چکے تھے مراد خان نے بلند آواز میں کہا میں مجاہد سے کہتا ہوں گاری میں بیٹھ کر نکل جاؤ دونوں مجاہد دوسری جیپ میں سوار اور دونوں گاریاں تیزی سے ٹیلوں کی طرف دورنے لگیں پانچ منٹ کے بعد دونوں گاریاں بڑی سرک پر پوری رفتار سے چل رہی تھیں ڈیر دو میل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد گاریاں ایک جنگل میں آ پہنچ گئیں اس کے پیچھے پولیس کی ایک گاری اس وقت نکلی جب یہ لوگ جنگل میں داخل ہو چکے تھے آدھے گھنٹے تک دونوں گاریاں جنگل میں سے گزر رہی تھیں آخر وہ ان دو پہاری ٹیلوں کے دامن میں آ کر ایک محفوظ جگہ تلاش کر رہے تھے یہاں مراد خان نے گاریوں کے دونوں مجاہدوں سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں اور خود وہاں سے پیدل چلتے درختوں اور دشوار گزار جاریوں والے خوفیا کمیگہ ہمیں آگے رات کافی گزر چکی تھی مراد خان نے حاشم خان اور امران کے لیے اس وقت چائے بنوائی امران کہنے لگا تم لوگ بڑے صحیح وقت پر آئے ہو اگر ایک دن کی دیڑ کر دیتے تو پرسوں صبح وہ لوگ مجھے حیدر آباد کے ٹارچر سینٹر میں لے جانے والے تھے کیونکہ میں انہیں کچھ نہیں بتایا تھا انہوں نے زیادہ تشدد تو نہیں کیا مراد خان نے پوچھا امران کہنے لگا کل مجھے بجلی کے کچھ جٹکے ضرور دیئے تھے مگر ابھی وہ مجھ سے نا امید نہیں ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ حیدر آباد کے ٹارچر سینٹر میں وہ مجھ سے ساڑھا اگلوانے کی کوشش کریں گے حاشم خان بولا اچھا ہوا کہ ہم وقت پر پہنچ گئے ورنہ حیدر آباد کے ٹارچر سینٹر میں سیکیورٹی کا سارا انتظام فوج کا ہے ہمیں وہاں مشکل پیش آ سکتی تھی چائے پینے کے بعد امران نے کہا میرا خیال ہے اب مجھے سو جانا چاہیے کئی راتوں سے جاگ رہا ہوں تم آرام کرو باقی باتیں پھر ہوں گی یہ کہہ کر مراد خان حاشم اور سکندر کو کوٹھری سے نکل گئے دوسرے دن امران تیسرے پہر تک سویا رہا سورج گروب ہونے کی تیاریاں ہو رہی تھیں یہ وہ بیدار ہو کر کوٹھری سے باہر آیا مراد خان سکندر علی اور حاشم خان وہاں موجود تھے انہوں نے مل کر خانہ خوایا اس کے بعد کوٹھری میں آگے اب وہ نہانے کے بعد کپڑے تبدیل کر لیے تھے اب وہ کافی حد تک تعدادم تھے مراد خان کہنے لگا ہمارا دوسرا مشن پڑھانے لائٹ ہاؤس کی زیرے زمین لبارٹری کو تباہ کرنا ہے لیکن لبارٹری کے لیے ہمیں اب زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے کیونکہ امران کے بعد لائٹ ہاؤس کے اردگرد بھی سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے سکندر علی بولا میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دن خاموش رہنا چاہیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ میٹیریل کا خوفیہ نمبر ہم نے اوپر ہائی کمانڈ کو بجوایا ہے اس لقت تک اوپر سے بار میں کوئی اطلاع بھی آ جائے گی دوسرے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ لائٹ ہاؤس کے زیرے زمین لبارٹری میں ایٹمی مٹیریل کی پروسیسنگ کا کام ایک مدت بعد شروع ہوگا اور اس کا کام مکمل ہونے میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ جائے گا خاشم نے کہا لیکن ہمیں گافل ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کچھ پتہ نہیں امران کے فرار کے بعد سیکیورٹی کے خیال سے بارد سرکار ایٹمی مٹیریل کے سلنڈر لائٹ ہاؤس سے نکال کر کسی دوسری جرہ منتقل کر دیں ایسا امکان ہے امران نے کہا ایسا ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں لائٹ ہاؤس کے اردگرد کے علاقے کی نگرانی کرنی ہوگی مراد خان بولا وہ ہم ضرور کریں گے کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ پرانے گارٹ والے ٹارچر سینٹر کے واقعے کے بعد وہاں سیکیورٹی کتنی سخت ہو گئی ہے اور ہمارے وہاں کمانڈو ایکشن کرنے کے بعد کتنے امکانات ہیں امران نے کہا اس نگرانی کے لئے ہمیں بڑے تجربہ کار اور ہشیار کمانڈو کی ضرورت ہے مراد خان بولا ایسا انتظام ہو جائے گا ہمارے پاس ایسے تجربہ کار مجاہد موجود ہیں جنہیں سراغ رسانی اور اس قسم کی جسوسی کا بہت تجربہ ہے وہ نہ صرف اترا پردیش تلنگو زبان بلکہ تامل نادو کی تامل زبان بھی بڑی روانی سے بول لیتے ہیں اور انہیں ہر قسم کے بیس بدلنے میں زبردست مہارت حانسل ہے یہ مجاہد چاہے اس علاقے میں کسی ماہ گیڑی کے بیس میں ہی آتے جاتے رہیں یا کوئی مجذوب سادور بن کر وہاں سے آتے جاتے رہیں اور کوئی طریقہ اختیار بھی کر سکتے ہیں وہ ہمیں وہاں کی سرگرمیوں سے اگاہ رکھیں بس اگر بارت سرکار نے وہاں سے ایک مواد کس لنڈر نکالے اور کسی دوسری جگہ منتقل کیے تو ہمارے آدمی نہ صرف ہمیں فورن اطلاع کر دیں گے بلکہ وہ یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ سلنڈر لائٹ ہاؤس مٹیریل خانے سے نکال کر کس شہر میں اور کس جگہ پر لے جایا گیا ہے کیونکہ ایک سلنڈر لے جانے والوں کا بقاعدہ پیچھا کر لیں گے اور اگر بارت سرکار ان سلنڈروں ہمالیہ پہار کی چوٹی پر بھی لے جائیں گے تو ہمارے آدمی وہاں تک ان کا پیچھا کریں گے امران نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم کچھ دن یہاں خاموشی سے گزار سکتے ہیں براد خان نے اسی روز اپنے چار تجربہ کار جسوس مجہدوں کی ڈیوٹی لگا دی گنٹاور جا کر پڑھانے لائٹ ہاؤس کے ارد گرد کے علاقے چوبیس گھنٹیں نگرانی کرنی ہوگی چاروں مجہد اندیڑا پردیش یعنی حیدراباد دکتن کے ہی رہنے والے بڑے سرفروش قسم کے مسلمان نوجوان تھے وہ تلنگو اور تامل اور اردو ہندی یہ ساری زبانیں پوری طرح سے جانتے تھے اور بڑی روانی سے بول لیتے تھے اور سمجھ بھی سکتے تھے انگریزی زبان سے بھی انہیں واقفیت تھی اور ہندو میں رہنے کی وجہ سے وہ ہندو درم سے بھی پوری طرح واقف تھے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ پرانا لائٹ ہاؤس اب بیکار ہو چکا تھا اس کے بعد فوج نے خاردار تار کی دیوار خری کر دی تھی امران کے فرار کے بعد سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی تھی اور اب کسی گیر ملکی ٹورسٹ یعنی سیاہ کو بھی لائٹ ہاؤس کے قریب بٹھنے کی اجازت نہیں تھی وہاں زبردت فوجی پہرا لگا دیا گیا تھا مراد خان نے دو مجہادوں دیں یہ کام کیا کہ پرانے لائٹ ہاؤس سے کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے ناریل کے درختوں کے نیچے اپنے لیے ایک چھوٹی سی جومپلی ڈالی درختوں پر سے کچھ ناریل گڑائے کچھ گڑائے پڑے ناریل ایک جگہ جمع کر کے لمبے چھڑوں سے انہیں چھیل کر ان کی چال الگ کر کے ایک طرف لگا دی درختوں سے کچھ فاصلے پر ریت پر جہاں دوب تھی ناریل کی چال وہاں سکانے کے لیے بکھار دی دو تین گچھے بٹی ہوئی ناریل کی رسیوں کے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ انہوں نے جومپلی میں ڈال لی جومپلی کے باہر درختوں کے نیچے ایک چھوٹا سالوے کا پرانہ چرچہ لگا دیا پندرہ بیس گھرز کے فاصلے پر ایک پتلا سا خمبہ گارہ چرکے کے پیے پر ناریل کی چال کی بنی ہوئی رسی کا چھوٹا سا گچھا چرہا دیا اور اسے ہاتھ سے پھیرنے لگے یہ سارا ڈراما انہوں نے یہ بتانے کے لیے بنایا تھا کہ وہ خیت مزدور ہے خیتوں کا کام ختم ہو گیا ہے اب وہ ناریل کی چال کی رسیاں بٹ کر انہیں بزار لے جا کر بیچتے ہیں اور جو چار روپے ملتے ہیں ان سے اپنے گھر بار کا خرچہ چلاتے ہیں ان کے پاس ایک بڑی طاقتوار دوربین بھی تھی جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پرانے لائٹ ہاؤس کا جائدہ لیتے تھے کہ وہاں کوئی گیر معمولی سرگرمی تو نہیں ہو رہی اس کے بعد دوربین کو چٹان کی ایک کوہ میں چھپا دیتے تھے ہر روز رات کے وقت ان سادووں کی بیس والے مجاہدوں اور ناریل کی درختوں کے نیچے ناریل کی چھال کی رسیاں بنانے والے مجاہدوں میں سے ایک مجاہد بڑی خاموشی اور رازداری کے ساتھ وہاں سے نکل کر مراد خان کے پاس خوفیہ کمیگاہ میں پہنچ جاتا تھا اور اسے دن بڑھ کی جاسوسی کی ریپورٹ دے داتا تھا سادو اور چیلے کے بیس میں سمندر کنارے چٹان کے پاس بیٹے ہوئے مجاہدوں میں سے صرف وہ مجاہد رات کو مراد خان کے پاس دن بڑھ کی سرگرمیوں کی ریپورٹ دینے جاتا تھا جو چیلہ بنا ہوا تھا سادو وہیں رہتا تھا اور رات کو بھی چٹان کے پاس ہی حرن کی خال بچھا کر اور علاؤ روشن کر کے سو جاتا تھا ان کا چیلہ دن ٹاور کی مارکٹ میں جا کر کچھ سبزی وغیرہ لے آتا تھا اور وہیں پکا لیتا تھا انہیں مراد خان کی طرف سے سخت آرڈر تھا کہ وہ ناریل کی رسیاں بانٹنے والے مجاہدوں سے بلکل نہیں ملیں گی ناریل کی رسیاں بنانے والے مجاہدوں کو بھی سادو مجاہد کو ملنے سے منع کر دیا گیا ہے براد خان نے انہیں کہا تھا تم ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں گزرو گے ہاں اگر وہاں کسی قسم کی ہنگامی حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو تم جو چاہو کر سکتے ہو پھر تم کو احتیاط برطنی ہوگی براد خان کی تنظیم کی اپنی خفوفیاں کمی گا تو وجہ وارہ کے ایک جنگل میں تھی لیکن میں بھی ان کے مجاہد کے ہاں انہوں نے خفیہ قیامگاہ بنا لی تھی حاشم اور علی تو وجہ وارے میں ہی تھے لیکن مراد خان اور امران گن ٹاور میں اپنے مجاہد کے ٹھکانے پر آگے ہوئے تھے تاکہ وہ لائٹ ہاؤس کے آس پاس ہونے والے فوجی کیمپوں کے بارے میں اپنے مجاہد جسوسوں کی مدد سے معلومات ہانسل کر دے جائیں مراد اور امران نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے یہی فیصلہ کیا تھا کہ کمز کم انہیں ایک ہفتہ بلکل خاموش رہ کر حالات کا جائدہ لینا چاہیے ابھی تک ایٹمی خوفیاں کورڈ کے بارے میں اوپر ہائی کمانڈ کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں مصول ہوئی تھی لیکن ایک دو روز میں اسے اطلاع کے خوفیاں سگنل مصول ہونے کی توقع ضرور تھی جس روز یہ چاروں مجاہد پڑھانے لائٹ ہاؤس کے بارے جنگل اور سمندر کے کنارے رسیاں بنانے والوں اور سادوں کے بیس بدل کر بیٹھے اسی رات انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ لائٹ ہاؤس کی خوفیاں تنصیبات کے گرد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور خاردار تاروں کی چار دیواری کے گیٹ کے سامنے فوج نے مشین گنے کا ایک مورچہ بھی بنا لیا ہے اس اطلاع کے ملتے ہی مراد خان نے ان دونوں مجاہدوں کو واپس بلا لیا جو ناریل کے درختوں کے نیچے ناریل کی چھال کی رسیاں بنانے والوں کا بیس بدل کر کام کر رہے تھے ان کی جگہ ان دون مجاہدوں کو جو سادو کے بیس میں تھے کہاو کہ وہ لائٹ ہاؤس کے سامنے سے ہٹ کر ناریل کے درختوں کے نیچے چلے جائیں رات و رات مجاہد جو سادو بن کر لائٹ ہاؤس کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر چٹان کے پاس بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کر ناریل کے درختوں کے نیچے چلے گئے وہاں ایک جونپڑی پہلے سے بنی ہوئی تھی انہوں نے وہاں اپنے فرضی گیان دیان کا ڈراما شروع کر دیا اس کے تیسرے دن بعد مراد خان کو رات کے دو بجے ایک آدمی ملنے آیا مراد خان اس وقت امران کے پاس بیٹھا اس سے اپنے مشن کے بارے میں فکر مند کی باتیں کر رہا تھا کیونکہ مشن کے شروع کرنے میں دیر واقع ہو رہی تھی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی مراد خان اٹھ کر باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو امران کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا امران ہم نے ایک مار کا تو مار لیا ہے اب یہ آدمی مجھے پیغام دے گئے گیا ہے کہ ہم نے اوپر ہائی کمانٹ جو ایٹوی مٹیریل کا کور نمبر بیجا تھا وہ صحیح اور اصلی ہے امران کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا یہ بہت بڑی کامیابی تھی مراد خان اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا ہائی کمانٹ کی طرف سے یہ ہدایت بھی ملی ہے کہ لائٹ ہاؤس کی زیر زمین ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے میں مزید تاخیر سے کام نہ لیا جائے اور جتنی جلدی ہو سکے اسے تباہ و برباد کر دیا جائے امران کہنے لگا اب ہمارے پاس تاخیر سے کام لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے کہ ہمیں بقاعدہ اس اہم مشن کا منصوبہ تیار کرنا ہوگا اس میں ایک دو دن ہی لگ سکتے ہیں مراد خان نے کہا اپنے جو دو مجاہد اس وقت ٹارگٹ کے قریب سادوں کے بیس میں بیٹھے ہیں سراغ رسانی اور جسوسی میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے میں ابھی انہیں پیغام بیجتا ہوں کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے مجھے آ کر مل جائیں تم آرام کرو وہ تم سے بعد میں ملاقات کروں گا مراد خان نے اسی وقت اپنا ایک خاص آدمی سادوں کی بیس میں روانہ کر دیا اور اپنی کوٹری کے باہر ایک طرف ہو کر چار پائی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا ایک دو گھنٹے بعد دونوں مجاہد میں سے سینئر مجاہد جو سادوں مہاتم کے بیس میں تھا چادر سر لپیٹے مراد خان کے پاس پہنچ گیا مراد خان اسے اندر کوٹری میں لے گیا اس نے دروازہ بند کر لیا اور اسے پاس بٹھاتے ہوئے کہا اکبر علی ہائی کمان نے حکم دیا ہے کہ ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے لہٰذا مشن کو جتنی جلدی ہو سکے مکمل کرنا چاہیے جو مجاہد سادوں بنا ہوا تھا اس کا نام اکبر علی تھا اس نے کہا سر مجھے حکم کریں میں ہر خدمت کے لئے تیار ہوں مراد خان نے کہا تمہیں کل سے اس بات کا مشاہدہ کرنا ہوگا کہ پرانے لائٹ ہاؤس کے پروجیکٹ میں کون کون آتا جاتا ہے اور اندر جانے کے لئے چیکنگ کا کیا طریقہ کار ہے کیا خاردار تار دیوار کے اندر صرف فوجی ہی آتے جاتے ہیں یا سویلین بھی آتے جاتے ہیں نمبر تین تمہیں یہ بھی مشاہدہ کرنا ہوگا کہ رات کے وقت وہاں پہرے کا کیا انتظام ہوتا ہے اور کیا رات کو کوئی سرچ لائٹ روشن ہوتی ہے یا نہیں مجاہد اکبر علی ارث سودو مہاتم نے کہا سر یہ تمہیں دیکھ لیا ہے کہ رات کو خاردار چار دیواری کے اندر یا باہر کوئی لائٹ مشین گن سرچ لائٹ نہیں ہوتی صرف گیٹ پر ایک تیز روشنی والا بلب روشن ہوتا ہے لائٹ ہاؤس کے منار کے نیچے بھی اندیڑا چھایا رہتا ہے باقی سرگرمیوں کی رپورٹ میں رات کو آ کر دوں گا اکبر علی چلا گیا اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے اندیڑے میں ہی ناریل کے درختوں کے نیچے اپنی جومپری کے باہر ہرن کی چال کی چھٹائی پر جا کر لیٹ گیا اس کا ساتھی مجاہد جو چیلہ بنا ہوا تھا اور جسے آئندہ سے ہم چیلے کے نام سے ہی یاد کریں گے وہ آگ کے کچھ پتے بچائے اور کچھ سلکتے ہوئے علاؤ کے قریب ہی چھٹائی بچھا کر لیٹا ہوا جاگ رہا تھا اس نے اکبر علی سے پوچھا کیا بات ہوئی ہے اکبر علی سادو نے اس سے ساری بات بتا دی اور کہا مراد خان کا حکم ہے کہ ہمیں اپنی مشاہداتی سرگرمیت تیز کر دینی ہوگی دن کے وقت تم ایسا کرنا کہ سمندر میں اشنان کرنے سورج کی پوجہ پارٹ کرنے بہانے لائٹ ہاؤس کی دوسری طرف چٹانوں کے پاس سمندر کے کنارے چلے جانا اور وہیں اشنان کے بعد گیان و دیان اور تپتیاں بے مصروف رہنا اگر وہاں کوئی آ کر تمہیں کوئی سوال کرے تو تم جانتے ہو تمہیں کیا جواب دینا ہوگا دوربین میرے پاس ہی رہے گی تم ساتھ نہیں لے جاؤ گے کیونکہ وہاں کھلی جگہ پر دوربین کو چھپانا تمہارے لئے مشکل ہوگا اس کے کچھ دیر کے بعد صبح کی روشنی ہوگی اکبر علی سادو نے چیلے سے کہا جاؤ اپنا کام شروع کر دو اس بات پر نگاہ رکھنا اس جانب سے لائٹ ہاؤس کی چار دیواری کے اندر کتنے فوجی پہرے پڑ ہوتے ہیں اور ان کی سرگرمیاں کیا ہیں اس کے بعد دونوں مجاہدوں نے جونپری کے اندر بیٹھ کر رات کے بچے ہوئے نمکین شوربے میں پکائے ہوئے چاول کھائے اکبر علی مجاہد سادو مہاتم کے بیس میں جونپری سے نکل کر ایک خاص زاویے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اس کا چیلہ حسب حکم کر شول ہاتھ میں تھام کر سمندر کے کنارے کنارے ہریوم ہریوم کا جاب کرتا سمندر کی اس جانب چلا گیا جہاں سے لائٹ ہاؤس کی چار دیواری کا مگڑ بھی حصہ پہلو صاف دکھائی دیتا تھا وہ ایسے رخ پر بیٹھا تھا کہ لائٹ ہاؤس کے اردگردگاہ سارا علاقہ اسے صاف نظر آ رہا تھا دوسری جانب اکبر علی بھی سادو مہتم بن کر جونپری کے آگے چند قدموں فاصلے پر دونی رمائے بیٹھا تھا چھوٹی دور بین اس نے اپنے قریب سوکے پتھوں جاریوں کی ڈیڑی میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی اس طرف کسی سویلنگ کی آنے کے کوئی چانسز نہیں تھے وہ لائٹ ہاؤس کی جانب تھوڑی تھوڑی دیڑھ بعد دیکھ لیتا تھا سورج کافی اوپر آ گیا ہوا تھا دوپ نکلی ہوئی تھی سمندر کی لہنیں آہستہ آہستہ دور ہوتی اور کبھی قریب ہوتی اور کنارے پر جا کی لکیر چھوڑ کر واپس چلی جاتی میں اسے ٹرک کے انجن کی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اکبر علی سادو نے گردن مور کر اپنی دائیں جانب دیکھا آواز اس طرف سے آئی تھی اس نے دیکھا کہ ساہل سمندر پر ایک ٹرک اس کی طرف چلا آ رہا تھا خوشیار ہو کر بیٹھ گیا اور ہڑی نو بھڑی آپ کا جاب کرنے لگا بلکل ساکت ہو گیا بگوان کی بگتی اور پوجہ کرتے ہوئے سادو لوگ اسی طرح خاموش اور ساکت ہو جاتے ہیں ٹرک قریب آ گیا اکبر علی سادو نے گوشیا چشم سے ٹرک طرف دیکھا یہ ایک فوجی ٹرک تھا اس کے اوپر ترپال کی چھت پڑی ہوئی تھی ٹرک اس سے سو دیر سو فٹ کے فاصلے پر سے آگے گزر گیا جب ٹرک آگے چلا گیا تو اس نے زیادہ سی آنکھیں کھول کر دیکھا ٹرک کے اندر آمنے سامنے انڈین فوجی بیٹھے ہوئے تھے فوجی ٹرک لائٹ ہاؤس کے قریب پہنچ کر خاردار چار دیواری کے گیٹ میں داخل ہو گیا تب اکبر علی سادو نے دور بین پتوں کے ڈیر سے نکال کر آنکھوں پر لگا لی فوجی ٹرک دائیں جانب خاردار دیوار کے اندر مر گیا تھا اب وہ اس کے چیلے کی رینج میں تھا اس سے دوسرا مجاہد یعنی اکبر علی کا ساتھی مجاہد چیلہ بھی چوکس ہو گیا تھا اس نے بھی فوجی ٹرک کو گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا ٹرک لائٹ ہاؤس کے منار کے قریب آ کر رک گیا اس کے اندر سے چار فوجی نکلے جنہوں نے سٹین گنے کندو پر لٹکا رکھی تھی وہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے ان کی بہت بے معلوم سی آوازیں چیلے کو سنائی دے رہی تھی یہ سارے فوجی ایک تار کی شکل میں لائٹ ہاؤس کی پہلی منزل والے دروازے میں داخل ہو گئے یہ وہ راستہ تھا جو نیچے لائٹ ہاؤس کے تیہ خانے میں جاتا تھا جہاں ایٹمی میٹیریل کی پروسسنگ کا عمل شروع ہونے والا تھا مجاہد اکبر علی سادو نے فوجی ٹرک کو خواردار چار جواری میں جاتے دیکھ لیا تھا اور اس کے چیلے نے ٹرک کو لائٹ ہاؤس کے منار کے اکب میں کھڑے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا اور اس میں سے فوجی جوانوں کو نکل کر لائٹ ہاؤس کے تیہ خانے کے دروازے میں داخل ہوتے بھی دیکھ لیا تھا تھوڑی دیر بعد لائٹ ہاؤس کے دروازے میں صرف وہی چار فوجی باہر نکلے اور ٹرک کے اندر سے لکڑی کے دو بکس اٹھا کر نیچے لے گئے ایک گھنٹے تک وہاں مکمل خاموشی چھائی رہی نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا لائٹ ہاؤس کے دروازے کے باہر ایک اور فوجی پہرے پر کھڑا ہو گیا اس کے بعد وہیں چاروں فوجی ایک بار پھر باہر آ گئے وہ ٹرک میں چڑ گئے اور ٹرک سٹارٹ ہو گیا تھوڑا سا بیک ہو کر سیدھا ہوا اور خاردار چار دیواری کے گیٹ میں سے نکل کر جس طرف سے آیا تھا اسی طرف کو چلا گیا اسے واپس جاتے مجاہد اکبر علی سادو نے بھی دیکھا وہ اس کے سامنے سے گلر گیا محول پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی اس خاموشی میں صرف سمندر کی مجود کی ہلکی ہلکی یکسا آوازیں ہی آ رہی تھیں کچھ دیر کے بعد وہیں فوجی جوان دوبارہ باہر آئے اور ٹرک میں سے لکڑی کے دو بکس اٹھا کر لائٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے اس کے بعد وہ باہر آئے تو سوار ہو کر چلے گئے اس کے بعد کچھ نہیں ہوا مجاہد اکبر علی سادو نے اپنے ساتھی چیلے کو ہدایت کی کہ وہ مشاہدہ کرتا رہے چلہ تھوڑے سے چاول کھانے کے بعد واپس اپنی جگہ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا وہ کسی کسی وقت اپنے دونوں بازو آسمان کی طرف کر کے سر کو جٹک دیتا تھا اس نے دریائے گنگا کے کنارے سادووں کو ایسا کرتے دیکھا تھا وہ برابر لائٹ ہاؤس پر نگاہ رکھے ہوئے تھا سورج گروب ہونے لگا تھا پھر دن کی روشنی مند پڑ گئی وہاں کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے لائٹ ہاؤس کے اندر زیرے زمین میں ہی ہو رہا ہے گیٹ کے باہر مشین گنگ کی پوسٹ کے جوان بھی اسی طرح خاموش بیٹھے تھے مورچک باہر نکلے ہوئے صرف ان کے سڑھ ہی نظر آ رہے تھے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم نیا اپیسوڈ ڈالیں تو آپ کو بلا تقریر جلدی سے مل جائے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بولیے شکریہ